شہر اجمیر جسے خاجہ غریب نواز کی نسبت سے اجمیر شریف کہا جاتا ہے آخر شہر کی بنیاد کب رکھے گئی اور اس دھگاہ کی تعمیر کس نے کی شہر اجمیر کو راجہ اجیپال نے آباد کیا تھا اس نے اپنے نام پر اس کا نام آجمیر رکھا تھا جو عام زبان میں اجمیر مشہور ہو گیا تب خاجہ مہین الدین چشتی حج کے لئے تشریف لے گئے اور توافق کعبہ کے بعد مدینہ منورہ پہنچے ایک دن روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آواز آئی اے مہین الدین ہندوستان کے طرف جاؤ اور شہر اجمیر میں بس جاؤ وہیں دین کی تبلیغ کرو آپ کے ساتھ چالیس آدمی ہندوستان کے لئے گیارو سو بان نوے اسوی کو روانہ ہوئے لاہور پہنچ کر حضرت داتا گن بخش علی حجوینی کے مزار اقدس پر متقیف رہے وہاں سے دہلی میں چند دن قیام کرنے کے بعد اجمیر پہنچے اس وقت اجمیر میں راجہ پرتھوی راج کی حکومت تھی پرتھوی راج کی ماں ساہرہ یعنی جادوگر تھی جس نے کچھ سال پہلے ہی پرتھوی راج کو بتا دیا تھا کہ تجھے کسی راجہ سے شکست نہ ہوگی بلکہ ایک فقیر آئے گا وہی تجھے شکست دے گا خالدہ غلی نواز دس محرم الحرام پانسو ایکسٹھ ہجری کو اجمیر شریف پہنچے شہر کے باہر ایک پیپل کے درخت تک نیچے قیام فرمایا وہ راجہ کے اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ تھی ساہر باروں نے کہا کہ آپ لوگ یہاں مت بیٹھئے یہاں راجہ کے اونٹ بیٹھتے ہیں یہ سنکر آپ نے فرمایا اچھا ہم جاتے ہیں تمہارے راجہ کے اونٹ بیٹھے رہیں گے اور اپنے چالیس ساتھیوں کے ساتھ آنا ساگر ہاؤس کے پاس اس جگہ قیام فرمایا جہاں اب آپ کا مزار ہے مورخین کے مطابق سلطان غیہ صدیر خیلی نے چادو سو پہنسٹھ ایسوی میں اجمیر شریف درگاہ کی تعمیر کروائی بعد میں مغل بادشاہ ہمائیو اکبر شاہ جہاں اور جہاں گیر نے اس کا ریکنسٹیکشن کروایا یہاں پر بہت سے خوبصورت دروازے بھی تعمیر کیے گئے جن میں نظام گیٹ جنتی دروازہ شاہ جہانی گیٹ بلند دروازہ دھائی دن کا جھپڑا جو کی حقیقت میں ایک مسجد ہے جو دھائی دن میں تعمیر کی گئی